اسلام علیکم صاحبائیں ایک خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ہمارے کچھ دوست ہیں جو پچاس پچاس پیالیاں چائے کی پی جاتے ہیں لیکن ان کو اور بھی طلب رہتی ہے آئی ڈانڈو بخبر ذرائع سے تو یہی پتہ چلا ہے کہ ان کے اندر پچاس آدمی ہوتے ہیں جو پچاس پیالیاں پی جاتے ہیں پچاس پچاس پرچاس پراتے کھا جاتے ہیں لیکن ان کی بھوک پھر بھی نہیں جاتی مور اوور ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ جو ہمارے بھولو برادران ہیں جارہ گوگا اور یہ کراچی ایک ہوتل پہ گئے وہاں پہ بوفے لگے ہوئے تھے تو تین سو پینسر روپے پانچ سو پینتیس روپے میں جتنا مرضی آپ کھائیں اب آپ کو پتہ ہے کہ جو جہارہ ہے گوگا ہے جو یہ پہلوان ہیں یہ پورا بکرا بکرا کھا جاتے ہیں یوں تو میں نے پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ ایک برادران لڑکی پسند آگئی تو انہوں نے کہا کہ پوری برادران بکرا بکرا کھائے تو ان کا ایک بزرگ تھا انہوں نے کہا کہ تم یہ شرط مان لو اور ان سے یہ کہنا ہے کہ ایک ہماری شرط ہے کہ ہم ایک ایک بکرا آپ بنا کر لائیں اور ہم آپ کے جتنے برادری ہیں وہ سارے ایک ایک بکرا کھا لیں گے انہوں نے جو ہے ایک بکرا لائیں تو تمام براد جو ہے ایک ایک بوٹی کھا لیں اس طرح انہوں نے پورے کھا لیے اور شرط جیت لی تو یہ جو جارا گوگا یہ جو پیلوان ہیں یہ کراچی کے ایک ہوتل پہ گئے وہاں پہ بوفے لگے ہوئے تھے کہ پانچ سو پینتیس میں ساڑھے تین سو میں جتنا مرضی کھائیں تو وہ جو ویٹر تھے وہ لاتے گئے اور وہ کھاتے گئے وہ خود بھی جا کے لے آئیں کھاتے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد چمچے کٹچے جو ہیں وہ بجنے شروع ہو گئے تو وہ جو مینجر تھا اس نے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے کہنے لگا جی چار پانچ پیلوان بیٹھے ہیں اور وہ راجی نہیں رہے پورا کھانا کھا گئے اور اور مانگ رہے ہیں وہ آیا کہنے لگا جی آپ بہت زیادہ کھا گئے ہیں آپ آدھے پیسے ہمیں دے دیں تو بات ختم کرتے ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے پانچ سو پینتیس روپے کے حساب سے دینے ہیں ساڑھے تین سو کے حساب سے دینے ہیں بلکہ آپ ہماری شرط پوری کلیں کہ ابھی ہماری بھوک باقی ہے انہوں نے کہا جی we are sorry آپ جا سکتے ہیں وہ چلے گئے لیکن انہوں نے ان کے جانے کے بعد وہاں پہ بور لگا دیا کہ یہاں بھولو برادران کا آنا منع ہے موسیقی